سونے نبی دے چہرے دی قسم چاہیے اور سادا صاحب نے اس چہرے دے والے نا ایک الوی جناب تک پہنچائیے کہ کائنات دا ہر چہرہ حجرِ اسود نو چھوم دے جس چہرے دیا رب سما چھوم دے ان اے بے مشلیت حاصلے کہ حجرِ اسود قابے نو چھڑ کے بار نکڑ کے سونے نبی دے سونے چہرے نو چھوم دے صورت اچھ سب تو پہلی چیز کیا ہوں دیئے چہرہ کی چیز ہوں دیئے اور میں چونکہ اس گل نو اگاچے لڑنا ہے ریپیٹیشن نہیں کرنی اس واسطے میں جناب دے ذین نو رکھ ساں کہ انسان دے چہرے تھے ذرا ذین رکھو صورت اچھ سب تو پہلی شہ آگئی چہرہ تے ایک اڑا چہرہ ہے اس نو اگر اسی اپنے غور دا مرکز بنایئے توجہ دا مرکز بنایئے ایدہ انیلیسز کریئے تجزیہ کریئے تے چہرہ آئیوں کو جے آؤتا ہے دے میں ٹوپی پائیئے نا وہ میرے چہرے دا حیسہ نہیں آئی تھو چھوٹی تو لانکے تے ایس کھاڈی تا ہی اس وجود نو تسی کیا دے اندے ہوئے کیئے چہرہ ہے اس دے مختلف حیسے نے سیرے دا حیسے والدہ حیسے کاندہ حیسے اکیدیاں حیسے نے ناکیدہ حیسے اے ہوٹی دے حیسے نے زبان دے حیسے حیسے کھاڈی دے حیسے داڑی مبارک کی دی حیسے یہ سارے ہی دے حیسے نے سارا اگر وجود اکٹھا کیتا جائے انہا اجزانوں ملائے جائے تے کیا کھا جاندہ ہے چہرہ کیا کھا جاندہ ہے اچھا چہرہ سب تو پیڑو ہوندہ ہے سیر چہرہ بچ سب تو پیڑو کی ہوندہ ہے تے سیرہ سارے ہی تو پیڑو ہوندہ ہیں چہرہ کیا ہوندہ ہے سورت اچھ سب تو پیڑو چہرہ چہرہ بچ سب تو پیڑو سیر تے سیرہ بچ سب تو پیڑو سیرہ بچ سب تو پیڑو وار میں اتنی آسانی نال جناب دے زین اچھ مسئلہ لکھنا چاہنا او ودو ہا دے وے جڑیاں بے مسلیتن اونا بے مسلیتن اسم جڑ دی کوشش کریے سورت اچھ سب تو پیڑو چہرہ چہرہ چھ سب تو پیڑو سیر تے سیر چھ سب تو پیڑو وار گل پلے بنیائے کائنات اتے جتنے بھی انسان ہوئے ہین حسن ہر کسے دے وار وار نے تے سونے نبی دے وار بے مسل ہر کسے دے وار وار نے تے سونے نبی دے وار وار مبارکوی بے وار مبارکوی بے پیڑی گل میں درہ مولوی ہیں دی سمجھے لی کرنی ہے تھوڑی جیو کھرڑی اگو میں سوکھی کر چھڑنی ہے وار دے بارے فکی مسلہ ہے بے جتن تک سرے اتھے ہو بے وار پاکے سافے ستھ رہے تے جیس وڑے سر دا رہ گیا سر داڑی شریف دا وار بھی جس سے تو وکھرا ہو جائے تے او مکروہ ہو بے اند ہے او کی ہو بے اند ہے او دیچ کراہت آجاندی ہے کی آجاندی او دیچ ہے کراہت آجاندی ہے پیڑا جملہ فنی جملہ علماء دی نظر کائنات دے ہر انسان دا وار اگر اس وقت تہارت نارے پاکیزگی نارے تے جتن تہیں جس سے نارو وے او دے ویچ کراہت کوئی نہیں ہوندی او پاک ہوند ہے تے جس وے وکھرا ہو جائے فیر او دیچ کی آجاندی ہے کراہت کائنات دے ہر انسان دا وار جس سے تو وکھرا ہو وے تے کراہت تا مرکز کا اعلان دے میرا نبیو اچھا تے سچا تے کل کائنات تو آلہ تے بے مثل رسولے سونے دا سونہ وار جس سے نارو وے تاوی کرامت دے ہی مرکزے جس سے تو وکھرا ہو جاوے تاوی کرامت دے مجال نہیں ہوتے نیڑے آوے میرے نبی دا وار موڑوی کرامتان تہیزتانہ مرکزی بڑھ گیا ایک کراہت تے کراہت تاڑی گال دی بانڈا علامہ شفاق صاحب لے لے لی دیگر پڑھے لکھے عباب لے لی جڑے میرے جیجانٹ بندے بیٹھے ہو تو ساں اس مسئلے نو او زوک نار نہیں سمجھ سکنا جڑا اگ ایک فنی بندہ سمجھ سکنا ہے تے میں اس میڑے تاں یہ گاں نہیں جڑنا جیس میڑے تاں یہ سمیفیلے چونڈاڑے ہار بندے میرے پیغام دا پوری تراندازہ نہ ہو گیا اور حضور دی عزت نوے سوال نار او پورے زوک نار سلامی نہ کر سکیا میں اوڑ دو جے پہلو تے جاؤں ہاں تے اوڑ تو انسارین سمجھ آ جانی ہیں بے مثلیتیں بھی ہے کہ باقی دا وال وکھرا ہوئے تے اوڑچکی آ جاندی یہ کراہت حضور دا وال نار ہوئے تامی کرامتیں تے وکھرا ہو جاوے کرامت تو مراد ولی اڑی کرامت نہیں کرامت تو مراد بزرگی ہے عزتیں شرفیں شانیں اونج اے استلائی مانچ میں استعمال کران تے کرامت دا تعلق ولی نہ آڑے تے مجزے دا تعلق نبی نہ آڑے تے میرا نبی صرف نبی نہیں سارے نبیاں دا نبی بڑھ کے آیا سارے رسول اللہ دا سردار بڑھ کے آیا اون آج آمام جناب دے ذین اتے جناب دے جڑے فکری میں یار دے اون اتے آمام اور آقا کریم دے والان دے والے نار جملہ نظر کران تیرے وال میرے وال مولوی دے وال خطیب دے وال نات خان دے وال نقیب دے وال عدیب دے وال وال سونے نبی دے وال بھی بے مثال جون چورانوے انیس سو چورانوے دا ٹائم میکزین اجے تا ہی میری لیبریریش پہ آیا سوٹزر لینڈ دا سائنس دا آنے اوہ دے انسان دے والان ہوتے ای ہو جائے کیمیکل لگے ہوتے ہیں ای ہو جائے نکے نکے جراسیم ای ہو جائے نکے نکے اجزاء لگے ہوتے ہیں فطری طور تے جیسے جسے نالوں وکھ رے ہندین ہیں اوہ جزا ارکت کرن لاگ پوندین تے اوہ جیسے ارکت کرن لاگ پوندین اگو کسے کھانے پینے یاڑی شای ویچ وال پہ جاوے نا تے اوہ جراسیم ہوتا ہی سا بن جاندین تے جیسے ہوتا ہی سا بن جاندین مولو بیماری دا سباب بن دے کس تا سباب بن دین یعنی تیرا وال میرا وال وکھرا ہو گیا تے ادھے جراسیم ارکت کرن لاگ پہ زندہ ہو گئے جس میں زندہ ہو گئے کھانے پینے آڑی شہی ویچ گیا تو وہ دیچ راڑ گئے کھانے پینے آڑی شہی کھا دی پیتی بیماری دا سبب بن گئے لے اوڑائی تھی ذہن نو روکتے میں مسئلہ جناب دے سپورٹ کران وار تیرے بھی تیرے بھی میرے وار کھان پینے آڑی کسے شہی ویچ پونڈ بیماری دا سبب بن دن تیرے وار بیماری دا سبب بن دن مولوی دے وار بیماری دا سبب بن دن خطیب نقیب عدیب ناد خان اور وائز نکتہ دان دے وار کھان پینے آڑی شہی ج پونڈ بیماری دا سبب بن دن کائنات صدقے جاوے میرے سونے نبی دی ہر بے مشلیت تو حضور دی ہر عزت و عظمت تو ہر کسے دے وار بیماری دا سبب بن دن میرا نبی او بے مشلیت دا تاج دارے ایک نئی مگنتی نہیں کر سکدا اتنی حدیث سے چھے حقیقت موجودے کہ ہر انسان دے وار بیماری دا سبب بن دن سرکار دے وار مبارک ہر بیماری دی شفا دا سبب بن دن سرکار دے وار ببارک ہر بیماری دی شفا دا سبب بن دن مسیلہ بن دن ان جا اکلوں بھی سوکہ کرنا ہے کہ تیرے میرے وارہ ویچ رب نے نیچر اور فطرتیں رکھیے کہ انہاں بے چھے بیماری رکھیے تے حضور دیا وارہ ویچ ہر بیماری دی شفا رکھیے بے دلیل گال کرن دا آدھی نہیں اور بے دلیل گال سنی بھی نہ کرو سمجھی بھی او گال کرو جدا دلیل نہ تلک ہوئے باقی بھی شاک چھاڑ دی تیا کرو بلکہ سنیہاں نا کیا کرو گال کی تی تھی دلیل بھی دے سون آقا کریم دے وارہ مبارکہ چل اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری دی کی رکھیے شفا سنو بخاری شریف کتاب اللباس حضرت عثمار ابن عبداللہ روایت فرمان دیں فرمان دیں کہ جدوں سے آبا وچو کوئی مریض لا علاج ہو جاندہا ڈاکٹر اس ویڑے دے جواب دے چھڑ دیا حکیم جواب دے چھڑ دیا طبیب جواب دے چھڑ دیا تیسے آبا دا عمل کیا معمول کیا ذرا بے کھونا تے دینا سمجھو بھی انہ دا عقیدہ کیا تی آج کے دے عقیدیں دا پرچار ہو رہے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج اگر سہباڑا عقیدہ کسے جماعتنو نصیب ہے نا تو کسے اوری غیر جماعتنو نہیں ولیاں دے غلامہ سنیا دی جماعتنو نصیب عثمار ابن عبداللہ فرمادہ ہے ان جس ویڑے کو مریض لا علاج ہو جاندہ ڈاکٹر جواب دے چھڑ دیا حکیم جواب دے چھڑ دیا طبیب جواب دے چھڑ دیا کہ سعبہ دا منطری کا کار کیا وہ جس ویڑے جان دے انہ کوئی واہ بھی نہیں رہ گئی کوئی علاج بھی نہیں رہ گیا تم ہی ایک بوہ دی امید موڑ بھی ہندی انہ ایک بوہ دی امید موڑ بھی ہندی انہ ایک کریم تے آسرا موڑ بھی ہندہ کی کر دیا انہ سنو دیا انہ فرمادہ نصیب عثمار ابن عبداللہ کہ جس وی سعبہ دے دور اچ کوئی مریض لا علاج ہو جان دا ڈاکٹر جواب دے چھڑ دیا حکیم جواب دے چھڑ دیا طبیب جواب دے چھڑ دیا تے سعبہ انہوں نے فکر آکھن لگا جی زائیہ کتے ہو دکھ لگ سی سعبہ اس مریض نو لے کے کابے دے بوہ تے نا انہ جان دے زہرہ دے بابے دے بوہ تے آ جان دے استاد وین استادان دے چور وین دیگر وی سمجھدار لوگ بڑییاں محفلان چازریاں دے نا انہیں لوگ بیٹھے ہو میں فکر آ جان بوچ کیا کے سعبہ اس لا علاج مریض نو لے کے کابے دے بوہ تے نا انہ جان دے حالانکہ ایو سگوہ کابا اس ویڑے ہا تے ای دابو آوی اور ہی بول لے ہو کابا آوی ہا تے کابے دابو آوی تے سگویاں شانہ آڑا ہا سگویاں از تا آڑا اس ویڑے بھی دے زیارت کیتے ہیں گناہ ماف ہوندے ہاں اس ویڑے بھی جا کے آپے زمزم پیتے ہیں شفاہ لب دی پر سے آبادہ معمول کیاں کہ مریض لا علاج ہو جاویاں ڈاکٹر جواب دے چھڑڑنا حکیم جواب دے چھڑڑنا جان دیاں بجدیاں بکا باوی ہے وہ دابو آوی ہے وہ تے صفہ مروہ بھی ہیں توافڑا سبابوی ہے وہ تے مزاب رامت بھی لگا کھڑا جی دے تھلے گیاں رامتی رامت بستی ہے دو ہوا راد بھی ہوتے نہیں ہوتے ہیں یہ جانن بجھن دے باوجود سے آبادہ معمول ہے بکا بے علنا ان جان دے اس لا علاج مریض نو لے کے زہرہ پاک دے بابے دے بوئے تے ٹھوڑ جان دے میرے زینے چھے سوال بندہ بھی گلٹ ٹھیک ہے ایک منہ ہوئے کعبہ تے ایک منہ ہوئے سیدہ زہرہ پاک دا بابا ایک منہ ہوئے کعبہ کھڑا ہویا تے ایک منہ ہوئے سیدہ زہرہ پاک دا بابا آپ کھڑا ہویا تے موڑ تے بھئی دے رہا ہونا ٹھیک بنے ہیں اس گلے کہ کعبہ دیر اچھا سئی دیر اچھا سئی کوئی شک نہیں دے بیچ دیر اچھا سئی دیر اچھا سئی پہ اللہ دا گاری ہے نا کعبہ دی سارے ہیں تو بڑی تعریف کیے اللہ دا اس تو بڑی تے تعریف ہوتی ہے کوئی نہ کیے کعبہ اللہ دا بڑا اچھے ہی سہی بڑا اچھے ہی سہی اللہ دا گھار ہی ہے نا تیزارہ دا بابا اللہ دا گھار نہیں او اللہ دا محبوب ہے آتے ایک گالتی آج سانوی وانڈ دی ہوں دی یہ نا با گھرہ پچھے محبوب نہیں چھڑی دے محبوب ہوں تو کہیں گھر سدکے کا چھڑی دے گھرہ پچھے کوٹیاں پچھے محبوب نہیں چھڑی دے پا محبوب ہوں پچھے کہیں گھر سدکے کا چھڑی دے ایک گال ٹھیک ہے جی ایک منہ ہووے کعبہ تی ایک منہ ہووے سیدہ زہرہ پاک دے بابا تے مونتے دیرہ اے ہی بندہ آئی بھئے حضور جی ہے نا تے اے حضور نو اے بھی تے تو ان پتا ہے نا یہ وانڈ تو دے زینے چے بھئے کعبہ آپ تے انج دے ہی آئی نا بھئے دے ایترہی سو ساٹھ بوت پہے ہویاں ایترہی سو ساٹھ بوت پہے آنے اس کا بے بیچ بڑے بڑے بندے توافی دے اس بڑے بھی کر دے آنے تے پہیے ایترہی سو ساٹھ بوت آس اے کوٹھا ایتھے یا ایڈا کے ڈے یا ایتھے علموڈو مو کر کے نماز کوئی نہ پڑھ دا اے سارے شرف اے پتھر دے کوٹھن جی کعبہ بنایا ہے نا تے اسنین دے نانا پاک دی مرضی نے بنوایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسنین دے نانا پاک دی خواہش نے بنوایا ہے حضور دی چاہت نے بنوایا ہے حضور دے چانے نے بنوایا ہے گل بن دیئے منصفی دی بن دیئے بجے ایک منے ہوئے کعبہ ہاں میں ڈیر اچھے ایک منے ہوئے سیدہ زارہ پاک دا بابا تے دیرہ مرمون سے ان بغیر ساں دا تے علاجی کوئی نہیں نا ایک بندہ انجھ بغیرتی تھی آیا کھڑا ہوئے وہ دا تے علاجی کوئنے تو با میں آتا رہوے کعبہ 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 با دیرے دی گل لے حکمانے کعبہ ہوئے حکمانے سرکار دی ذات ہوئے دا مہنے دیرہ اے ہی بن دا ہے بای کعبہ الوشاک من با میں نامی وجیوے حضور ال جانا چاہی دے اللہ نے سونے نبی دے حصہ چی رکھے آئے ساہی وانے زیوکار انتو جو فرماؤ اگر ان جو ہوئے تے مونتے دیرہا ٹھیک پر جی حضور فرما گئے ہون پردہ کی فرما گئے ہون کال سن دے پہو نا حضور فرما گئے ہون پردہ تے ٹور گئے ہون روز شریف کتے ٹور گئے ہون روز شریف اپنی قبری انور بی تے موڑا نام چاہی دہئی اب کابی اللہ war تے مون روز دے بوئے تے جان مون نبی دے گرے دے بوئے تے تے تنا جانا چاہی دے ہے جے نہیں سمجھی گا بھئی مون دے رہے بڑدہائی پہو تے مون جانا ہی کابی اللہ چاہی دے نا تے جے کابی اللہ نامی جانا تے مون روز شریف تے جاندے حضور دے گرے دے بوئے تے تنا نہ نا جانا کہ میں بخاری پہ پڑھ دا نا کہنی نا پہ سناندہ اللہ ما فہاما جتنے لفظوں دے جو گے جوڑو اتنی محنت اور اتنی شان اور اتنی عزت اڑا بند ہے جدہ نا امام بخاری اس نے ورنڈ فرمائیے کہ سرکار دی ظاہری زندگی آڑی تے گالی چھاڑ نا وہ تے روڑی چھاڑ پوری کتاب اور لباس عثمان عبداللہ دی روایت پوری پڑھئیے تے امام بخاری نے ورنڈ کر چھڑیے ساری روایت لکھ کے با حضور دی اس پہ ظاہری ہے یہاں تے چاند اوہ سویڑے تے روڑی آڑی گالی کوئی نہیں جگڑی آڑی گالی کوئی نہیں چاستے سواد دی گالے با نبی دی اس پہ پردہ کار گیا ہے نا سہابا اوہ سویڑے بھی نبی دے گھرے دے بوا کوئی نہیں چھڑیا اوہ سویڑے بھی اپنی مشکلانو حال کروان واسطے اوری بوئے تے نا ویندے سگوے سوڑے نبی دے گھرے دے بوئے تے جاندے اندازہ کرو جیڑے ایڑے لجپالان جیڑے ایڑے وفاداران انہاو بوئے نہیں چھڑیا جیسے بوئے تو خیر لب دا اندازہ انہاو بوئے تو خیر لب دا اندازہ بلا انہا چھڑ دیں جیڑے بوئے دے اندر رہن دے اندازہ بلا انہا مخالفت کر دیں جیڑے اس گھرے دے بالکان نانہ ساریاں بھلان تے ساریاں غلط فہمیاں بڑائیاں گئیاں حقیقت دائی دے نا تعلق کوئی نہیں حقیقت ہے یہ کہ اہلِ بیتِ رسول نا نبی دے گھر آڑیاں نا اگر پیار کرن دا کمال طریقہ کائنات نو کسے سکھایا ہے تے حضور دے سعبا دی جماعت نے سکھایا ہے سعبا اس لاعلاج وریض نو لے کے سونے نبی دے گھرے دے بوئے تے جاندے ہیں کیڑے بوئے تے سرکار نو دے شریفش نو سرکار گمبہ دے خضرہ شریف بیچنو قبرِ انور بیچنو او حضور دے سکوے بوئے تے جھوڑ جاندے ہیں یہ دس انواستے جتو خیر لدہ ہوئے نا جتو خیر لدہ ہوئے نا جڑے حلالی ہون عزتدار ہون غیرتدار ہون انہا ابوہ کدی نہیں چھے جائے انہا ابوہ یہ سبق سکھایا نا انہا ابوہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹان دے سرکار پردہ کر گئے پتہ سے ابان بازور پردہ فرما گئے ہیں قبرِ انور بیچنے دروازہ کھٹ کھٹان دے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا یاد رکھو ہے جملہ بے رضایا نہیں کرنا نبی پاک دی جیڑی بھی زوجہ متحرہ ہے مامیو سیدہ عائشہ صدیقہ ہون مامیو سیدہ ام سلمہ ہون مامیو سیدہ حفظہ ہون مامیو سیدہ خدیجہ تلکبراہ ہون اللہ نے انہا نے شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مومن ہونے ہیں ہر مومن دی ماں ہون دا مقام رب نے نبی دی ازواجیں متحرات مو عطا فرمائی ہے مائی دے دباز پشلے دنا ویچ ہی تو مسجد غوثی اچکار گیا اور تفصیل جان دا وقت نہیں میں پیغام دینا چاہنا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا آپ پوچھ دیں نبی دے پیارے سے آبا کی دے آئے ہو کی مسئلہ ہے حضور دے سے آباز کردیں ام المومنین مریض لا علاج ہو گیا ہے ڈاکٹران جواب دے چھڑے ہیں حکیمہ انہوں جواب دے چھڑے ہیں ایس ہی ایس بوئے تو آئے ہیں ایس امید نار بھئی تھے جدن بیا ویہ انجے کدی نسے گئے ایتھے جدن بیا ویہ انجے اے بوئا خالی بماؤناڑا بوئا اے بوئا مایوس کر کے گلرناڑا بوئا سیدہ ام سلمہ ویہ نہیں فرمانیاں بنائیں اگے تھے کہا اللہ یور بھئی سونا نبی تشریف فرما ہوں دا اونہ زور ٹور گئے ان قبر انور ویچ اونہ دوسری غلط پتے تھے آگئے ہو اونہ اتھے نہیں تو آنا اونا چاہی دا اونہ دے تو ادکہ بھی آلی رہنا چاہی دا ہے نہیں نہیں سیدہ ام سلمہ وی کرم فرما کے میربانی فرما کے سی آبادہ آسلہ ودا کے تیونا دے سوال نو پورا فرما کے دستے پہن کہ نبی روزہ انور ویچووے تے اوسبوئے تو بھی خیری ونڈیندہ پہ ہوندائیں جس گھرے چ چاٹوی محمد رہ جاوے کہ آمد تا یوسبوئے تو بھی خیری ونڈیندہ رہا کیا کیا ہو جہاں نارا ہے بھئی مسئلہ زیر چار ہے سیدہ ام سلمہ کی فرمانی ہے امی حضورہ مریض لا علاج ہو گیا ہے ڈاکٹر جو آپ دے چھڑے ہے حکیمہ جو آپ دے چھڑے ہے یہ تو اڈے بوئے تھے آگئے ہیں میربانی فرماؤ کرم فرماؤ امی حضورہ ایک باری بھی نہیں آ دیا اور میں کوئی ڈاکٹر ہاں میں کوئی ڈاکٹر ہاں میں کوئی ڈاکٹر ہی ہکیمی طبیبی ہوا نہ بھی فی ان جی چاہ دیاں بدیان کرو بڑھے ہو او کعبہ نہیں کھڑا او کعبہ نہیں موجود اللہ اکیمہ نہیں ہوتے گیا مربانیوں نیان رامتہ مستیان کعبہ ال جاؤ امی حضورہ نے قائن آدھے ملن سارے کٹھے ہو جان میرا چیلنج ہے امی حضورہ نے نہیں فرمایا ابا نہیں اوڈے جاؤ اوڈے جاؤ اوڈے جاؤ بلکہ کرم فرما کے اسے آباد عقیدت مور لا چھڑی بھلی کوئی نو پہ خیر جدن بھی کدھائیوں اور دو نہ لبے نہ محمد دے گرے دے بوئے تو خیر لب پہ امدہ اندہ عقیدت مور لا چھڑی کی فرمایا فرمایا کی مسئلہ جی لا علاج ہے ڈاکٹران جواب دے چھڑے کیمہ جواب دے چھڑے اے سیدہ عمی صلی اللہ فرما ملنج کرو یکی بانڈے ویچ پانی لیا کی لیا حدیث پہ پڑھ دا مخاری پہ پڑھ دا بٹے تبیدی آواز نہیں پانی لیا دولہ کھلو پیالہ آ کھلو جو برزی آ کھلو چھوٹے جو برتن اچھ پانی لیا جاندہ ہے سیدہ عمی صلی اللہ دی خدمت اچھ پیش کیتا جاندہ ہے سیدہ عمی صلی اللہ اندر تشریف لیا جاندہ ہے حدیث پاک جل فاض نے کہ اگو چاندی دی ایک نکی جی ڈبی اے سونی جی بڑی ہوئی او ڈبی آپ اندروں لیا ہونی ہیں اس پیالے ویچ اس بانڈے ویچ جی دے پانی ہے او ڈبی رکھ دیا تھوڑی جی دیر او ڈبی ویچ ران دیئے باتو ڈبی ویچو کارڈ لیمیا اے فرمان دیا آپ پانی مریض نو پیواؤ آپ پانی مریض نو پیواؤ او پانی جی دے ویچو تھوڑا جیا لمحہ ڈبی پی رہی ہے او پانی مریض دے موہناڑ لگ دا مریض او پانی پین دا ہے کہ کیا خوبصورت مہدہ سین نے جملہ لکھیا فرمان دے نے توجہ نہ سنیا انہیں تزایا نکریا ہے اجے اس پورا پانی نہیں پیتا ہوں دا میٹ دے رہ گئے میٹ گھنٹے رہ گئے گھنٹے سال رہ گئے سال اوڈ داکٹر اگے ہمیوں پہ تکاڑے آدھیانا دوائی جیڑی ہیں اے دوائی جیڑی ہیں اے دوائی جیڑی ہیں اوڈ ساڑے داکٹر ایلو پہ تھی آدھی اوڈ یو جیڑی آدم چوتا دیا تو بات پتہ لگ سی وکیپیاں بندہ ہے بڑے ہوئے جنہا کرو کوئے کرنے آڑا کام کرو تو ہڈے دے کھوشہ سے پھڑے ناکو سر ہو جاندہ ہے اوڑی نمیچہ دیتا کی کٹ چڑی چودہ دیاں تو بات دی پتہ لگ سی یہ سیراکسیٹ ہے سارے تے ای ایف اکس آرے تیا فلانی دوائی چودہ دیڑے دو پنچے پتہ لگ جودہ دیڑے 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 دا ہوں جی رڑا ہو جاندہ ہے دیڑا شودہ تکلیفیں چوبے بیماری چوبے سرکار دو آرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت دہ ترانہ سنو اوڈ ابھی کارڈ لی جاندی یہ پانی پیوایا جاندہ ہے اجی اس پورا پانی نہیں پیتا ہوندہ کہ رب کریم اس پانی دی وجہ تو اس لا علاج مریض نو شفاہ تا فرما چھڑ دا ہے گل سنو بڑے دھیان نا پانی اگے بھی پیندہ ہا پانی آج بھی پیتا ہا اگے پیندہ ہاں تے بیماری رہی رہن دی آئی اگے نعوت دی رہن دی آئی آج پیتا ہاں تے بیماریاں جو شفاہ نصیب ہیں وجہ کی یہ پانی دی رنگت اچھ فرق نہیں پانی دی ظاہریت اچھ فرق نہیں پانی دی بناوٹ اچھ فرق نہیں اس بانڈے دا بھی نیرا روڑا نہیں روڑا نیرا اس چاندی دی ڈبید ہے اس چاندی دی ڈبید ہے انو اس پانی نو جدہ ناڑین شفاہ ہوئی ہے ان کسے نہ کسے ذریعے ناڑ سونے نبی دی نصبت نصیب ہوئی اون میں وہ گال کھول چھڑاں تو اڈا زین تازہ ہو جاوے تے پیغام میرا جناب دے زین اچھ کھول کے آ جاوے چاندی دی ڈبی وچھو گئی نکڑ پانی وچھ کوئی نہیں جھٹے کھائی ہے تے وچھو گئی ہے نکڑ پانی اس پیتا تھے ان کی ہو گئی ہے شفاہ ان کی ہو گئی ہے آؤ سیدہ ام سلمہ پاک پڑو کچھ نیا کہ سیدہ میربانی فرماؤ دس سو اس چاندی دی ڈبی وچھاں کی اس چاندی دی ڈبی وچھاں کی قرآن دیاں اتنا ساریاں میں شفاہ ہے اببا جی کی بلاد ہے جتنے لٹکے ہو تو بیزنوں بدیاں قرآن دیاں اتنا تھے حضور فرمایا فی فاتحہ تل کتاب شفاہ ان لے کل لے دا آ فاتحہ جیڑی صورت دے چار مرز دی شفاہ ہے یہ لکھ کے دے یہ تامی شفاہ ہے پڑھئے چاہ تامی شفاہ ہے سنیئے چاہ تامی شفاہ ہے ذہن ات فوراں خیال آیا بچاندی دی ڈبی پکی آر جیڑا ہے نا صورت فاتحہ لکھی ہوئی ہوئی ہے وہ چاندی دی ڈبی بیچ رکھی تی ہے تے شفاہ ہو گئی ہے یا لکھی ہوئی ہوئی ہے یا اس چاندی دی ڈبی دی ڈیر باری پھوکی ہوئی 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 نا کائی اور یہ گالوی چھو نکلنی ہے جی دی وجہ تو شفاہ پہ لپ دیئے لے آن سون مسئلہ سیدہ امہ سلمہ پاک تو پچھنے آ سیدہ دی چاہتی دی ڈبی بیچ صورت مضمل آئے مدسر آئے ملک آئے رحمان آئے یا صورت فاتحہ لکھی ہوئی ہے کی آئے سیدہ فرمانی ہے نہ کوئی ملک آئی نہ کوئی مضمل آئی نہ کوئی مدسر آئی نہ کوئی قرآن دا دل یحسین بیچ آئی نہ کوئی دی ڈے پیر سارے دام میں دام کر دیں صورت تقابن آئی ویچ یہ کائی دام باڑی صورت بیچ کائی نائی سیدہ کی آئی فرمایا سون نبی ایک جاڑے حجامت بنوائی سرکار نے کی بنوائی حجامت مبارک حضور دے وار جیڑے کٹیتے نا انہوں کیسے تھلے نہیں ڈانڈ دیتا سیابا انہوں نے واران تے قربان اور لگ پہ آمین لب پہ آمین لب پہ سیدہ فرمانی ہے سیابا اپنی محبت و عقیدت آئی ازار پہ کر دیان تے میں بھی او جیڑے وار او سوڑے نصیب ہوئے نا انہوں نے واران بھی چو کچھ وار سام کے اس ڈبی میں چھ رکھ لے ہو یان او جیڑی مریض انہوں شفاہ پہ ہی لب دیئے نا یہ چاندی دی ڈبی دی بجا تو نہیں سونے نبی نے واران دی نصبت دی بجا تو اللہ نے چھ رکھا تھا آرائی تکبیر آرائی رسال آرائی تخکیر آرائی حیدری آرائی حیدری تاج داری ختم نبوان تاج داری ختم نبوان ناو جو فرماؤ مسئلہ زیانے چھ رکھو سیدہ ام سلمان فرمانگی انہیں چاہ دی دی ڈبی صورت کا ہی نا وظیفہ کو ہی نا ایک محدث دی رائے دے مطابق کو دے چترے واران ایک رائے دے مطابق کو دے چسات واران ایک رائے دے مطابق کو دے چزور دے یاران وار مبارکہ مختلف آران گھاٹ تو گھاٹ ترہ دی روایت موجود ہے بات تو بات یاران دی بھی ہے چلو تُسی وشکارلی راکھ لو سات وارانی راکھ لو دھلے آری بھی چھاڑ دے اتنی بھی چھاڑ دے سات وارانی بھی راکھ لو تا میں ریزرٹ تھی ہوئی نکڑیا نا توجہ فرمانی ہے جناب نے اس گال لکھتے کہ چاندی دی ڈبی بیچ کیا نوزور دے بار تے چاندی دی ڈبی رکھی تھی کی دے بیچ پانی یہ چھاڑ تے اوز بندے ڈبی نہیں کھا دی اوز مریض کی پیتا ہے ڈبی نہیں سو کھا دی نا کو نبی پاک دا مبارک کھا دا نہیں اوز کی پیتا ہے پانی موڑ مینہ کھن دے ہو نا نسبت آرے لوگ بیٹھے ہو با ادیچ بنیادی سبک نار اے وی آگیا کہ پانی دی نسبت ہوئی ڈبی نار پانی دی نسبت ہوئی ہے ڈبی نار تے ڈبی دی نسبت ہوئی ہے اس کپڑے نار جیڑا دی اندر ہا تے اس کپڑے دی نسبت ہوئی ہے سونے نبی دے واران اس کپڑے دی نسبت ہوئی ہے سونے نبی دے واران نار ہون مڑ وانڈ دی گال تے فیصلے دی گال لے ہوئی بجے پانی ڈبی تے کپڑے دی نسبت نار نبی دے واران تا ہی اپڑے تے پانی مریض ان شفا دے چھڑ دے بندہ ولی تے علی دے وسیلے نار نبی دی ذات تا ہی اپنے رب تعالی اسو بندے نو کتنی عزتانی ملکیت تاکا ان کو یا کھڑا ایک زکرہ شاہ جی ایک آدھواری انج ہویا ہونا ہے باکو مریض آیا اسی دو سو ڈبی اڑا پانی پیتا اسی دوال لوگ ہے اسی تُسی جڑے پیار آڑے ہونا تُس ہموڑے دھولے ہی چڑ چھڑے ہیں بھائی این جی ہے این جی ہے این جی ہے اے دھولے ہی چڑ گیا ہے پیار دی وجہ تو محبت دی وجہ تو انوڑا ماں پیار بھی کوئی نہیں محبت بھی کوئی نہیں کیوں جے حضور دا پیار جڑ ہے نا عجیب ماں جملہ کھڑ لگا علماء موجود نے تشریف فرماو باقی ہر کسے دا پیار را ہے منزل نہیں ولی دا پیار بھی را ہے ولی دا پیار بھی را ہے منزل نہیں قرآن دا پیار بھی را ہے منزل قابے دا پیار بھی را ہے منزل اس کائنات اچکا اللہ رسولی ہو جائے جی دا پیار را نہیں اللہ وہ منزلیں مقصود ہیں وہ منزلیں مقصود ہیں حضور دا پیار جے کوئی پیار بھی اکھے تو ہمیں اُڑا میڑی گا القائنی منزل ہیں مقصد انسانیتیں مقصد ایمانیں بہرحال کوئی اکھر نڑاک سکتا ہے شاہ جی ایک واری ہوگے اسی دو واری انجھ ہوگے اسی ترہ واری ہوگے اسی کو آیا اسی روڑیا تھڑکیا اسو ڈبی آڑا پانی پیتا اسی تو ان شفاہ ہوگئی اسی تُزا موڑے ڈولا ہی بنا چھڑے اب اینگی گال لے وڑا نار یہ سارا سباب پیاں بڑھ دا ہے تیہ میں ڈولا نہیں بنایا مقاری دی کمال دی شرح اندت القاری اللہ ماں بدر الدین اینی جیڈا محدث اس مقام ہوتے شرح دے طورتیا جملے لکھ دے فرمادین فرمادین ایک واری دی گال نہیں دو واری دی گال نہیں دا واری دی گال نہیں پنجا واری دی گال نہیں سو واری دی گال نہیں فرمادین عربی زبان چکانا ماضی استمراری واسطے ہوندائیں پنجاپی جو ٹاکی پیشتہ جمع کری دی دا مطلب ہے بعد دین ایک واری دا واری سو واری دی گال نہیں جیس ویڑے وی جیس علاقے دا وی جیس مرض دا وی کوئی مریض کانا ناسو جیس ویڑے وی جیس علاقے دا وی جیس مرض دا وی کوئی مریض لا علاج ہو کے اسبوے تھی اندہا رب کریم انہ وڑا دی برکت دا صدقہ اسے نوئی صفائے کاملہ عطا فرماتا سارا اے تکبیر سارا اے رسالہ سارا اے تحقیق سارا اے حیدر سارا اے حیدر امان اللہ دے بین اکیار پائیمیٹ حالا تاہی نہیں پتا ہے توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ ہر کسے دے بارہ بچ بیماری ہے سرکار دے بارہ مبارک کے چار بیماری دی ہر بیماری دی شفا ہے ہر بیماری دی شفا ہے تنیرا شفا نہیں یہ دیر سارے ہیں دکھان دی دوائے نیرا مرز دی شفا نہیں دیر سارے ہیں دکھان دی پیڑ بے چار بینہ جڑا نہیں ہوندہ ہے سارے ہیں تو بڑا دوکھ ہوندہ وہ کی یاد ہے شاہ اللہ پیڑ دی آر نہ دینے میرے اللہ تاج شریقہ آڑائی شاہ اللہ پیڑ دی آر پیڑ دی آر سارے ہیں تو بڑا دوکھے سارے ہیں تو بڑا دوکھے عجیب گالے پیڑے چمندہ آر جاوے بار بار آبی کدہ باتے جا دینے کیڑے کام ہویا پیڑے چنی دے تو بڑیتا نہیں وہ تھے آر گیا ہے پیڑے دی آر سارے ہیں تو بڑا دوکھے سارے ہیں تو بڑا دردے نبی پاک دے والا دی دوری بے مسلیت ویک کہ مریضنوں تے شفا بین دیئے تے پیڑے دے ہار اس درد دی دوا بن دی اس درد دی دوا بن دی عبیداؤ شریف ہے حدیث پاک موجود ہے موسیٰ دی ماما ماما عمل شریف ہے حدیث پاک موجود ہے مستدرک امام حاکم حدیث پاک موجود ہے کہ اسلام دی تاریخ ایک بہت بڑا فاتح ہویا ہے جی دا نا ہے خالد بن ولید کی نا ہے خالد بن ولید اور اس جڑے دا سوا دیا انہا فوجیاں ضرور انہا ساتھیں انہاں تینکا دا نا انہاں خالد رکھے کیوں رکھے ہوئے نا اس گلے اوہ ٹینک جیڑا موڈوکی سے دیکھ کھلا رہے ہیں کھڑووے نا اجڑا کیسے کھڑو آر رمانے نہیں آر ٹینک کے نہیں دا جہاں ہے تو تکڑا ٹینک اوہ دا نا کی درے ہوئے نا خالد ٹینک ہے اوہ دا وہ نہیں اردہ ہی نہیں وہ آر جائی جاڑ جاندہ ہے خالد اوہ دا نا ایسے تو رکھے ہیں نا جو میں وہ بڑے لطیف کسے اشارے چگال کیتی ہے نا نشانے حیدر جڑا ہے فوج دا اے بجورتیاں نہیں لبدا اے حیدر دا نشان بھی انہاں لبدا ہے جدہ کم از کم اتنی جرت ہوئے وہ اپنی جان وطن تو قربان کر چھتے کم از کم کم از کم تمہیں دا ایک اور مطلب بھی کڑ دا ہوں نا بے نشانے حیدر جونے نہیں لبدا نشانے حیدر اے فوج دیکھا لے نشانے حیدر کدھی کسے بھامے ہو سارا جسہ زخمی ہو جاوے نشانے حیدر نہیں لبدا نشانے حیدر تاں ہی لبدا ہے جے جان دے چھے دے جان یعنی اس جانے اڑا کھاتا مکے تے حیدر دا نشان بھی لبدا ہے آئے آئے گلے مجھگا چھڑی آئے ایس گلے نہ سمجھ گئے آ دنیا ایدہ سارا نظام مکے نہ تے تاں جا کے حیدر دا نشان لبدا ہے تے حیدر مڑ پتہ نہیں کمے لبدا ہے جے وہ دا نشان سارا کوچھ مکایاں لبدا ہے تیوں کی میں لبدا ہے یہ کانی وکری ہے یہ نظامی وکر ہے مسئلہ سمجھو خالد بن ولید بہت ہسٹری جنگہ دی وچ بہت بڑا آدمی ہے اور او دے بارے ایک گل مورخین نے لکھی ہے بجیڑی جنگ اچوی ہو گیا ہے نا کدی ان اللہ پیڑ دی ہار نہیں دیتی کدی ان اللہ پیڑ دی ہار نہیں دیتی تی آؤ اس جنے کو پوچھئے وہ پیڑ دی ہار کیوں نہ یہ ہون دی دنیا تے سعولے بہت دو بندے گول پاؤن اکی ڈھا نہ ہون دا ہے تے اکی ہو سنو ڈھو نہ ہون دا ہے اکی ہر نہ ہون دا ہے تے اکی جتنا ہون دا ٹوٹی صدقی بھی ساری بیکل ہو کدی ہرے ہو کدی جتے ہو اصول دنیا دا نظام دنیا دا کدی ہری دا ہے کدی جتی دا ہے کدی ڈھوی دا ہے کدی اٹھی دا ہے خالد دے دا سا تیرے بارے سارے مورف بالک دن میں تو مڈو ڈٹھا ہے ہی نا تو مڈو ڈٹھا ہے ہی نا یہ ڈا کے سباب آئی ہے جیڑی جان کو نکے تھوڑے فوجی انیا تم ہی جتنا ہیں بڑے انیا تم ہی جتنا ہیں یہ ڈا کے سباب آئی ہے تلوار باری ترکھی آئی ہے نزہ بڑا بارا آئی ہے ڈاڑ باری تکڑی آئی ہے وجہ کی یہ جتنا کیوں آئیں جناب خالد بن ولید جواب سن اور نبی پاک دیوار مبارک نیزت سن خالد بن ولید فرما دے میں جنگ لڑ دا ہس جتنا ہس پر میرا بروسہ اپنی تلوار تے نہ ہوندہ نزہ تے نہ ہوندہ ڈال تے نہ ہوندہ خالد کمال ہو گئی ہے لڑن لگئے بڑی اترہوے شہی لوڑی دی انگروں سے ایٹم بام تھے بنے ہوئے کوئی نہ ہوندہ بنو کہاں تھی آن کوئی نہ یا تلوار بات دو ہونی ہے تیری یا نیزہ تیرا بات دو ہونے یا ڈال تیری بات دو ہونی ہے یا بھائی تیریاں لمیئے انہی نہ دائی نہ چکائی گا سارے کام دوریاں بنے آرہی آن تے میرا ادھے تے بروسہ بھی کوئی نہ خالد من کیوں جتنا آئے وجہ کی آئی اوہ دا جیسے میں لڑن لگ دا ہاسنا میرا بلوزہ تلوار نیزے تے ڈالتے نہ ہوندہ میرا بروسہ اپنے سرے آری چوپی تے ہوندہ اوہ خالد اوہ سٹوپیچ کے راز آئی جنہی اوہ سٹوپی میں چھ نبی پاک دے ترہ وار رکھے ہو یان رابو نہ وارا دی وجہ تو میرے سرے نیویوں اونی نہ دیندہ اوہ شاہد یوچے آئی اتا فرماتے جنہی اتا فرماتے جنہی اتا فرماتے یہ ساری دات ہو جائے وہ میں چاہنا ہے ایک جملہ اور دروس میں جناب دی نظر کرا ذوقی ہو جائے محبتی ہو جائے اور ماننا میرا پتر ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کمیاں دور فرمائے سائیہ دا صدقہ حضور دے بلاد پاک دا صدقہ دیئے پریشانیاں دور فرمائے اے بھامے پانچ میٹھات دار رہے میں اپنی جائے اپنا یہ ایک محبت دائی ذار کرنا ہوں توجہ فرماؤں تے انہیں بھی پتا ہے وہ میں بھی انجھے ہی پیاننا توجہ فرماؤں مسئلہ سمہ کی دست ہے سورت اچھاب دو پیڑوں کیا ہوں دی سیرہ اتنی دو مندین صرف یاد رہ گئی سورت اچھاب دو پیڑوں کیا ہوں دا چیرہ کیا ہوں دا چیرہ اچھاب دو پیڑوں کیا ہوں دا سیرہ اچھاب دو پیڑوں کیا ہوں دا کیا ہوں دا وار میرے سیرہ دے 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 این کوئی نہ نہیں دے ٹھوپی لاکے بھی کھا چھڑنے آن تے آج چھوڑ جڑا سر چھوڑ سیروں لائی بیٹھن دووے انہ لوو بیکھ لوو بار اللہی بیٹھن چلو ایوی ناندہ گبرے پنہی سی ایوی ناندہ اپنے دلو سو جی سی آوے کنہ میرے پتر دے سیرہ تے وارڈو آئی تے وارڈو بڑا نار جڑی سب تو پیڑی شہ لگ دی پیئے نا بلکہ بڑا دے بیچ وڑی کھڑی خودہ نا کیے کان خودہ نا کیے کنیے اے اے نا دا علی تے دا ترکھا آج اس کان نہیں آکھا نا دا علی ایڈا ترکھا اندازہ کرو نا غلام علی نا دا علی ایڈا ترکھا فارن سمجھ گیا ہے سچی موچی علی دے بو خیرات لبی ہو اللہ انہوں کتنا علمت آفر با آہ توجہ فرماؤ اب وڑاں بیچ جڑی شہ بڑی کھڑی ہے بلکہ وڑاں آدھ وڑاں تہی پڑی کھڑی تقریبا نا جنہ دے پورے پورے وڑوں یہ کیسے کان کان تیرے بھی ہیں کان میرے بھی ہیں کان آفذ شفاق صاحب دے بھی ہیں کان ملکمان علی دے بھی ہیں لیکن میں پیانا ہر لحاظ دے ہر انداز نہ بے مسئلی تاکہ پاک دی تیرے میرے کان نا مولوی دے کان پیر دے کان سارے دے چنگر میں نا کسے تیوڑا مکٹ دا لیکن یاد رکھو تیرے کان بھی کان تے میرے کان بھی کان اللہ تعالیٰ نے حضور نو جڑے کان مبارکتا فرمائے اوہی عام نہیں اتا فرمائے پوری کائنات وچوہ وی بے مثال بنا گیا اتا فرمائے اوہی بے کمیں بھلا توجہ سنسو گلن تھوڑی دی مجموعہ فتاوہ ہے مولانا عبداللہ علیہ نبی آپ فرمان دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان حضور دے چچے کون حضور دے پترے اردہ نا سارے بڑا لیں دیں عبداللہ ابن عباس اور آہین بھی بڑی بڑی شخصیت ای جڑے ابباس آنا اے سرکار دے چچے آن کی آن سرکار دے چچے ابباس بن عبدالمطلب بانے ہوئی حضرت عبدالمطلب دے پتر آن حضرت عبداللہ دے بھران حضور دے چچے تشریف لے آئے سرکار دی محفل سجیئے تے چچے نے ٹک ٹکی بان کے ود دوہا دے مکڑے نو ویکھنا شروع کر دے سرکار دے چیرے لو ویکھی جا رہے ہیں کیفیت نا سرچار نے جذبہ نا سرشار نے سرکار دی نظر پئی تے برما چاچا اللہ کہا جا کوئی کام نہیں چاچا میرے نا کوئی کام نہیں نہیں یارسل اللہ کوئی کام نہیں توجہ مونو میوک کرنی ٹک ٹکی بان کے کیفیت نا سرکار نے مونو پوچھا کام نہیں کوئی نہیں تری دی وریے سے سرکار پوچھا کام نہیں اگر ہوں کہا جا رسول اللہ کام کوئی نہیں تے میں جناب دے چیرے لو ٹک ٹکی بان کے زوکنا ویکھ رہی ہیں پیارنا ویکھ رہی ہیں اور میں ناڑے سوچ رہی ہیں اگر دیان نہ سنے آئے حضرت عباس فرما دے میں سوچ رہی ہیں کہ یارسل اللہ کلمہ تے میں تو اڈپڑے آئے ہونا آکے حضرت عباس بدر تو بعد اپنے کلمہ دے اظہار فرمایا بدر تو بعد کلمہ دے میں اظہار یاکسا کلمہ دے اظہار فرمایا بدر تو بعد اونج اس گلے میں منن ہے بھئی بلا شبہ جس بڑے شبہ ابھی طالب اچھ گئے نا اس بڑے حضرت عباس بار کوئی نہیں رہے اس بڑے وہ بھی ناڑی گئے ہویا تے جو ناڑ گئے ہویا تے دا مطلب ہے کوئی روڑہ دویچ آہ نا بس انگ رسول دے ناڑی بھوک بھی کٹی نا تے تس بھی کٹی نا کلمہ دے اظہار حضرت عباس نے بدر دے موقع تو بعد فرمایا ہے تے آپ فرما دے یا رسول اللہ میں کلمہ دے اعلان تے اون کیتا ہے اظہار تے اون کیتا ہے پر اونج تو اڈے رسول اونے دے یقین اب بندیان میں اونی دے سیابا میں دے کلمہ پڑن لگا پر اونج تو اڈے رسول اونے دے یقین میں دے و سویڑے دے پر میں دے چچا ہوں تو اڈا تے نکیہ ہونے دے تو ان پی آوی نا اہدہ جی میں یقین تو اڈے رسول اونے دے اس ویڑے دے جس ویڑے دے جس ویڑے دے تُسی پگوڑے چون دیا ہو نا پگوڑے چاچا پیاد دے بطریے دے بارے چا یا رسول اللہ اعلان میں اون کیتا ہے کلمہ دا پر اونج تو اڈے رسول اونے دے یقین میں دے اس ویڑے دے جس ویڑے دے جس ویڑے دے تُسی پگوڑے چون دیا ہو اسی ہنگلی ہنچہ کر دیا ہو چاند سبحان اللہ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے ماد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اپنے دلوے بھی بڑی کمال دی گالے مجھے نکے جے آؤ تے چاند جہاں کھڑونے نہ کھڑ دیا نکے جے آؤ اے جے توڑے بچپندہ یہ عالم ہے سنے شباب دا کی آلم ہو سی روج دا کی آلم ہو سی میرائی دا کی آلم ہو سی پر سرکار مسکر آپ ہے فرمایا چاچا جڑی گال تو سینوں پہ کر دے برنکیاں ہونے ہاں پگوڑے چمیں چاند نو کدھی آنی کرداز کدھی آنی کرداز یہ تے میری شان اس ویڑے دی ہے نا جس میں پیدا ہو چکی آس جلال پوری آڑے ہوں کی پہ سن دے ہو جس ویڑے میں پیدا ہو چکی آس حضور فرمادے نے اے اس ویڑے دی گال پہ کر دے ہو میری اے اس ویڑے دی سے تذکر آپ پہ کر دے ہو جس ویڑے میں رابطی اگے سجدہ کر کے امت دی بخششدہ وعدہ لے چکی آس امت دی بخششدہ وعدہ لے چکی آس تو فو بے ہی مشارق الارد و مغاربہ ہاتھ دنکے واج چکی آن گڑی گڑی میری عزتہ دے ترانے پھیل چکی آن رب میری عامت بے اعلان کروا چھڑی ہو آن سرکار فرمادے چاچا تو سیدھے اس ویڑے دی گال پہ کر دے ہو اوہ سویڑے تھے میری عزتہ دے ڈنکے واج چکی آن بھائیں تو انہی دے تو بھی پیڑو دی اپنی شان دستان سرکار دے نیڑے ہو یا حضرت عباد فرمادے اس تو پیڑو دی گال میں تو ان دستان فَوَلَّذِي نَفْسِ بَيَدْهِ لَقَدْ كُن تُو اَسْمَاؤ سَرِیرَ الْقَلَمِ عَلَلْ لَوْحِ الْمَحْفُوظ وَعَنَا فِي ظُلْمَتِ الْلِشَا چاچا یہ دے ڈیر پی چھے دیاں گلنا چھے دیاں نہیں میں دستان آج اڑی لوہِ محفوظ دے کلم چل دیئے نا اس کلم دے چلن دی آواز میں اپنی ماں دے پیٹ میں چھوڑ لیندہ ہندہ سارے تکبیر سارے رسول اللہ سارے حیدرین سارے عید ملاد النبی آستان آلیہ حسین آباد شریف آئی تو ہمیں دو فکریں آگنے ہیں دا مسئلہ جناب دے سپورٹ کارچھڑنا ہے گال جناب دے حوالے کارچھڑ نہیں ہے ست مہینے تو بعد ڈاکٹر آدھا ہے کہ بچہ ماں دے پیٹے چھوڑن لگ بوں ست مہینے تو بعد ساڑی تب مندی ہے کہ بچہ ماں دے پیٹے چھوڑن لگ بوں دا سنن لگ بوں دا کوئی آواز جاوے تو دی ریاکشن کردہ ہے آواز پر جاوے تھے لیکن اللہ دے ایسا نظام ہے بہت کھٹی ہو جا موقع ہوندہ ہے کوئی آواز دیتا ہی اپڑے لیکن وہ دے چھوڑ سلاحیت پیدا ہو جاندی ہے ست مہینے تو بعد کہ وہ کوئی آواز سنن دے قابل ہوندہ ہے جیسے وڑے ان ویکھو نا ٹردے ہو تسی باندے ہو ست مہینے دا بچہ ماں دے پیٹے چھوڑن دے آواز آنکھ کین سن دیئے ناتا سن دیا انچنگیاں ماما قرآن سن دیا انچنگیاں ماما تلاوتا سن دیا انچنگیاں ماما پر آئی تھیا دیر سارے بندے بیٹھے ہو کسے یاد ہے بہت میں جیسے ستہ مہینے دا آسوں سے میری امم آ سن دی رہی کسے نہیں پتا ہر بندہ اس پروسس چولا کہ میں جیسے ستہ مہینے دا آس اما آ ریکارڈ لائے ہو یا آ شہل آئی ہو یا ٹی وی تھی خبران سن دی پہی آئی کسے بندے نے گل یاد تیہ دورتے پہ فرمان دیں لکات کون تو اسماؤ سریر القالہ میں نبین تے یاد ہے نبین تے یاد ہے ادا مطلبے جوے نبی دا بار رانہ ہو رے انجی نبی دا ماں دے پیٹھے چرانہ ہو رے انجی نبی دا ماں دے بطن اقدسے چرانہ ہو رے حضور فرمان دیں میں اتھے سن دا رہے ہاں اتھے سن دا رہے ہاں کی سن دا رہے ہاں میری تقریر دا آج دن شستے والے را میں سمجھنا آخری جملہ بھی ہو گیا تیولہ میاری گال کوئی نہیں فرمان دیں میں ماں دے پیٹھے چاس ماں میری مکہ چاہی ماں کتے آئی مکہ چاہی لوہ محفوظ کا بیچ کوئی نہیں صفہ مروہ کوئی نہیں اوہ ستمے اسمان دے کو لوہ محفوظ آئی وہ دیتے ہو خاص کلم چلدا ہاں وہ دی چرچرہٹ ہونمی سان نہیں سنین دی ہونمی سان نا آہ بڑے تو بڑے میگا فون لال ہوتا ہمیں سون سکتے بڑے تو بڑے کوئی غور ذریعے لال ہوتا ہمیں سون سکتے نہیں عجیبی نہیں سنین دی تیول فرمان دیں اوہ دی چرچرہ ہٹ دی آباس میں ماں دے پیٹھے چون لیں دا عجیبی نہیں سمجھائی نبید کان مبارک کی میں بے مثال نہیں ہون سمجھو سمجھو آئی تھو لے کے مدینہ شریف پا دے چار ہزار کلومیٹر کتنا چار ہزار کلومیٹر یہ موڑوی گنیوی پیا مچیوی پیا چار ہزار کلومیٹر کے ڈپا دے جے چنگی گڑی تے ویٹوری ہے نا دے پنجو میں ایک دیڑے بندہ اپڑ جاندہ ہے تے جہاز دے پنجو میں گھنٹے چپڑ جاندہ ہو ہزار کلومیٹر پی گھنٹہ چلدہ ہے گڑی ہزار کلومیٹر بھی کرے دے پنجو میں دیڑے جویز ہیں شیز ہیں مسئلہ نہ ہوئے تے بندہ اپڑ جاندہ ہے چار ہزار کلومیٹر مدینہ شریف مولوی گنی بیٹھیں اسابیہ گنی بیٹھیں پر میں بد یہاں اسابیہ نہ دامائیں نہیں تو زمین تو اسمان دا پاد میچ کے بکھاؤ زمین تو اسمان دا پاد کس ہے مولوی جی تو مچیندہ سہنس دان تو مچیندہ کس ہے جنابِ علی ریاضی دان تو مچیندہ نہیں مڑ بگیرتی دا علاج میرے کوڑ کوئی نہیں جیڑا رسول دی زدہ بنی میں انہائس گلے تھے جیڑا رسول ماندے پیٹے چبین کے ستہ اسمانہ تو اتاں ٹورن آڑی کلم دی آواز ماندے پیٹے چھوڑ سکتا ہے وہاں جلال پوریچ بیٹھیں نوکراندہ عدب نال پڑے ہویا سلام مدینہ شریف اچبین کے بھی چھوڑ سکتا ہے انہیں ایک گلتے کو بندہ کر سکتا ہے شاہ جی نہیں انہیں فرق ہے کیے فرق پہ گیا فرق تے اگے بھی آ اگے بھی نبی ماندے پیٹے چاہتا ہے نہیں سنیندہ نبی سندہ رہا تے جے سور پاری کسے دیں آزمین نہ یہ گال پچے وہ آکھے نہیں جی یہ وہ کبر ہے چنے ہون تے وہ کبر آڑا نظام جڑ ہے نا ماندے پیٹے چلو دل تے دھڑک دا ہا اس تو سن لائیں دے ہون اے حقیقت ہے ماندے پیٹے چلو دے دھڑک دا ہے باروں بھی گنیویں دے آس آلٹرا ساؤنڈ مشین دا چڑھ دی ہے اتنا پیار دھڑک دا ہے اکھ نہ آگ سکتا ہے شاہ جی ہو سوئے دل تے پیار دھڑک دا اس تو سن لائیں دی آن ہون تے کبریچ نو تے کبریچ جاوی دے ہی ہو سوئے دھڑکنا مڑکنا کھڑو جان میں کہ پیڑی گال تے نبی نسمجھے ہی نہیں یہ دھڑکنا دی مہتاجی تہینے نبی نہ ہے ہی کوئی نہ یہ تیری زندگی مہتاجی ہے نبی نہ ہے ہی کوئی نہ تے زور نے فرمایا جو میرے دہڑے میرے تھے درود کسرت نہ پڑے کرو یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس دہڑے بڑے پیار نال فرشتے دوڑا درود میری بارگاچ نظران نہ لے کیوں یا رسول اللہ مرن تو پچھے بھی اپڑسی کرسی سرکار نے فرمایا ہا ان اللہ حرمال الارد انتاک الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون یرزقو فی قبوریں بیلکو لپڑسی بیلکو لپڑسی کہ انجھے کبرہ بیچ بھی بندہ مردہ عام بندہ مردہ ہندہ ہے نبی دا جسہ مردے آنا جسہ نہیں ہندہ اللہ نے زمین تھی حرام کر چھڑے ہے کہ کسے نبی دے جسے نکھا نہیں سکتی پس اللہ دا نبی زندہ ہندہ ہے اور رابدی بارگاہ بیچو خاص رزقو بسہول پہ آپ فرماندہ ہوتا موڑ بھی زہر پر کوئی آکے شاہ جی کبر آڑا جہان ہو رہے تی آ جہان ہو رہے اون موڑ نبی پاک کیوئے کبریں چھوڑ لیں دیں کبر وکھری شاہ گال مہین اے دلیں لگ دی ہے میں کبر وکھری شاہ آج بھی کوئی بندہ کبر دے اندر ٹیلی فون ہی رکھا ہوئے تی ہے تی حقیقت نا فرشتے ہندن ماں ربوں کا ماں دینوں کا ماں کنتہ تکولو فی اکی آدھر رجول جیٹے مرضی اندر ساؤنڈ سسٹم لا چھڑو جیسے مٹی پاچھڑ دے ہو اندر اڑی کائی گال بار سنی سکتی اندر اڑی کوئی سوال جواب اندین ویلکول پر بار سنی سکتے نہیں کیوں اس گلے کے جیسے پانج مان مٹی دے پاچھڑ دے ہو نا اندر اپنجا منا مٹی ہیں در اوڑا نہیں امریکہ تو لے گئی تھے بڑا پاچھڑ دے پانچ مان مٹی دے چھا تو بھی شاک بنا لاؤ اندر موبیل فون لے گئے بھائی رو امریکہ دے فون ایتے سونڈے ہو لہی دے سونڈے ہو لہی دے اور مٹی دے دکھا دے نہ ہو یا نہ دکھا مڑکیڑی شہید ہے دکھا جہان دا دکھا کدھا ہے کدھا ہے کدھا ہے کبر دا جہان ہو رہے تے بار دا جہان پنجا منا مٹی ہیں دا روڑا نہیں روڑا کدھا ہے جہان دا کبر دا جہان ہو رہے تے بار دا جہان ہو رہے جیڑا اندر آرے جہان آرے بار دا ان کوئی نہیں پتا لگ دا تے بار آرے جہان آرے نا اندر دا کوئی نہیں پتا لگ دا ہمیں پاتھ دے کوئی نہیں نا ایتھو بے کہ امریکہ ویکھ لیں دے کبر دے اندروں نے دستا امریکہ ویکھ لیں دے کبر دے اندروں نے دستا کیوں فرق کیے کہ جہان ہو رہے ایتھو بیک امریکہ دیگہ سننے اندیوں قبر دی نہیں ہو سنن سکتے اس قلعے کہ جہان ہو رہے ان میں مسلم شریف دی حدیث پر آن تھے جہان آڑی بانڈوی کار چھڑا ان قرآن بھی دست چھڑے وما ارسلنا اکا اللہ رامت اللہ علمین اے جہان آڑا روڑا تو اڈے واسطے راب رکھیا نبی جو کا جہان آڑا روڑا ہی کوئی نصب رکھیا آیا وہ سارے جہان آہ واسطے رامت پانڈ کی آیا ہے توجہ فرماو میں آخری جملہ دینا چاہا نہ مسلم شریف دی حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبران کڑوں لگے کبران کڑوں لگے انہاں کبران کڑوں جنہاں کبران ویچ عذاب پیان دا مہین دے تباس کرا اللہ دی کس ہمیں سویڑ ہو جاوے نیرہ ایک جملہ لے کے گلو کمل کرنا چاہا نہ مگئے حسدہ پیاس اسی اٹک تقریر کر کے ساڑھے یارہ وجہ گھر پڑھا انہیں آئے جلال پورے دس ہوا دے دو وجہ تاہیے جلال پورے پیٹھے ہیں یہ بھی ایک نمی چست کہنا توجہ فرماو میں آخری جملہ دینا چاہنا حدیث پاک ہے مسلم شریف نبی پاک دو کبران دے کڑوں گجرے فَسَامِعَا اَسْوَاتَقُمِ يُعَزَّبُونَ فِي قُبُورِهِم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باروں لگ دیاں کبران دے اندر جیڑا عذاب پہ ہندہ اس عذاب دی آواز سونے نبی قبر دے بار سون لئی اس قبر آڑے دی او عذاب دی آواز سرکار نے قبر دے بار سون لئی آخری دیرہ میری گفتگودہ پلے بان کے لے جاویں جیڑا رسول قبر دے بار کھڑو کے جان دا پا دو دے واسطے کوج نہیں اندر دیاں گلہ سون سکتا ہے بے غیرتی دا علاج کوئی نہیں ورنڈ ہو گئی ہوئی ہے جیڑا بار کھڑو کے اندر لیاں سون لئی لائے وہ اندر تشریف فرما ہوگے ساریاں بار آڑیاں بھی سون لئی سارا اے تکبیر سارا اے رسالت سارا اے تحقیق سارا اے حیدری راستان علیہ حسینہ بانسری چاہے بانے زیوہ کار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چھے رہ دی بے مشلیت دے اتھے گفتگو شروع ہوئی ہے اسی سرکار دے وڑا دی بے مشلیت وے کی سرکار دے کان مبارک دی بے مشلیت وے کی کیڑی کیڑی گالاکھوں میں چھےڑاں ہار گالے چھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مابوگنوں بے مشلو بے مشال بنا کے دی